اگلی بار اگر آپ کسی بات کو لے کر دیش کے سسٹم کو کوسیں ناراضگی جتائیں تو اس سے پہلے خود اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھیں کہ ایک ناغرک کے طور پر کیا آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں آپ اپنے دیش کو کیا دے رہے ہیں یہ بات ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ بھارتی ریل کو نئے یگ میں لے جانے والی ٹرین مہامنا ایکسپریس کو لوگوں نے اپنی عادتوں اور حرکتوں سے زخمی کر دیا ہے آج ہم ایک چمکتی ہوئی ٹرین کو روندنے والی جنتہ کا ڈینے ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو وہ تصویریں دکھائیں گے جو یہ بتاتی ہیں کہ کیسے چودہ گھنٹے کے سفر میں ایک آدھونک اور خوبصورت ٹرین کی سوویدھاؤں کو دھوست کیا جا سکتا ہے اس کی شکل بگاڑی جا سکتی ہے اور اس کی حالت خراب کی جا سکتی ہے آج کے اس ڈینے ٹیسٹ کو آپ ایک زخمی ٹرین کی آتم کتھا بھی کہہ سکتے ہیں مہامنا ایکسپریس کو ریل کی پٹریوں پر دوڑتے ہوئے ابھی دو ہفتے ہی ہوئے ہیں یہ ٹرین تمام آدھونک سوویدھاؤں سے لیس ہے اس کے سب ہی کوچز میں بڑے بڑے شیشے، آدھونک واش بیسنز، کنٹرولڈ ڈسچارج وارٹر ٹیپس اور ڈسٹ بین سہیت تمام آدھونک سوویدھاؤں دی گئی ہیں اور جس سے ٹرین صاف ستری رہے اور لوگوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ ہو یہ ایک نہائیت ہی خوبصورت ٹرین تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ٹرین لانچ کی جا رہی تھی تب ہم نے اس کی خاصیتوں اور سکھ سویدھاؤں کا ایک ڈین ای ٹیسٹ بھی کیا تھا لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ دو ہفتے میں ہی لوگوں نے مہامانہ ایکسپریس کو ایک زخمی ٹرین بنا کر چھوڑ دیا کچھ دن پہلے ہی یہ خبر آئی تھی کہ دیش کی اس پہلی موڈل ٹرین کے تیرہ وارٹر ٹیپس اور فٹنگز چوری ہو گئی ہیں اس ہائی ٹرین کی کئی دوسری ایکسیسریز بھی لوگ اکھاڑ کر لے گئے دو ہفتے میں ہی مہامانہ ایکسپریس اس کوڑے دان میں بدل گئی ہے جس میں لوگ سفر کرتے ہیں اور گندگی پھیلا کر چلے جاتے ہیں آج ہم نے مہامانہ ایکسپریس کا ایک ریالٹی چیک کیا ہے لیکن اصل میں یہ ان لوگوں کی مانسکتہ کا ریالٹی چیک ہے جو سسٹم سے سویدھان تو چاہتے ہیں سویدھاؤں کی مانگ کرتے ہیں لیکن وہ خود سودھرنے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگوں نے دو ہفتے میں مہامانہ ایکسپریس جیسی شاندہ ٹرین کی صورت بگاڑ دی یہ وہی لوگ ہیں جو دو مہینے بعد یہ کہنے لگیں گے کہ دیکھو اس دیش میں کتنی گھٹیا ٹرینز چلتی ہیں یہ صرف چودہ گھنٹے کے سفر میں ایک نئی ٹرین کو زخمی کر دینے والے لوگوں کا ڈین ای ٹیسٹ ہے جسے آج آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ریپورٹ دیکھ کر دیش کے تمام ناغرک شرمندہ ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ناراض بھی ہوں گے اور گصہ بھی ہوں گے یہ وہی مہامانہ ایکسپریس ہے جو بھارتی ریلوے کو نئے یگ میں لے جانے کیلئے چلی ہے زیادہ دن نہیں ہوئے ابھی 22 جنوری سے ہی یہ ٹرین وارانسی اور دلی کے بیچ چلائی گئی اس ٹرین کی آدھونک سوویدھائیں اور اس کا ڈیزائن بھارتی ریلوے کا کائکل بدلنے والا موڈل کہا گیا لیکن آج ہم آپ کو یہ سچائی دکھائیں گے کہ کیسے دو ہفتے کے اندر ہی مہامانہ ایکسپریس کی صورت بھگڑ گئی یہ مہامانہ ایکسپریس کی اس وقت کی تصویریں ہیں جب وہ منگلوار کو شام 6 بچ کر 35 منٹ پر وارانسی سے دلی کے لیے نکلی اس وقت مہامانہ ایکسپریس وارانسی سے دلی پہنچ رہی ہے اور ہم گازیہ واد ریلوے سٹیشن سے سبار ہوئے ہیں مہامانہ ایکسپریس کو ہم آپ کو کچھ تصویریں دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر جو آدھونک سوویدھاؤں سے یکٹی یہ ٹرین کی شروعات ہوئی تھی اس کی استحتیتی کیا ہے اور اس میں پیسنجرز کس طرح سے بیوہار کرتے ہیں کس طرح سے ساپ سفائی کا خیال رگتے ہیں یا استحتی کیا رہتی ہم آپ کو سی بھی تصویر دکھانے سی نیوز سمباداتا برم پرکاش دوبے مہامانہ ایکسپریس کا ریالٹی چیک کرنے کیلئے پہنچے وقت تھا صبح قریب ساڑھے سات بجے ٹرین گازیہ باز سے نکل چکی تھی اور اگلے چالیس منٹ میں ٹرین اپنے آخری سٹیشن نئی دلی پہنچنے والی تھی سفر کے قریب تیرہ گھنٹے بعد ٹرین کے اندر کیا حال تھا یہ دیکھی اگر ہم اس سٹیٹ کے نیچے دیکھائیں تو حالت کیا ہے لوگ آئے یہیں چائے پی اور یہیں پر کپ فیق دیا یہ ستھیتی ہے جنرل سلیپر کوچ کی جبکی ڈشٹ بین لگا ہوا ہے لوگوں نے چائے پی کر کپ سیٹ کے نیچے فیق دیے پانی پی کر بوت نے ادھر ادھر فیق دی کوچ کے فرش پر کہیں چائے فیلی تھی تو کہیں کھانے کے سامان کے ریپر پڑے تھے کہیں اگبار پڑے تھے اور کسی کو اس سے فرق نہیں پڑ رہا تھا جب ہم نے یاتریوں سے پوچھا کہ آخر ان کے آس پاس کوچ میں اس طرح کا حال کیوں ہے تو وہ دوسرے یاتریوں کو سمیدار ٹھہرانے لگی تمام کوچج میں جو آپ کے ساتھ سترے کوچج تھے لوگوں نے کہیں کپ ڈال دیا کہیں وارٹل ڈال دیا آخر لوگ یعنیسا کیوں بہوہر کرتے ہیں ایسے کچھ ہی لوگ ہیں سبھی لوگ نہیں ہیں لیکن اویبستہ ہیں تو ایسے ہی ہیں جیسے آم ٹرینوں کی ہیں پانی اس ڈبے میں بھی ختم ہے منسٹری ریلوے کو ہم نے میسیج بھی کیا اب تک کوئی ریسپانس نہیں ملا پانی ختم ہے لیڈیز بھی پریسان ہیں بچے بھی پریسان ہیں اور سبھیدھا کے نام پہ چائے ملی ہے پینے لائک میں کچھ یاتری تو شکایتوں کو لے کر ریلوے کو کوسنے لگے کچھ یاتری تو اتنی گندگی دیکھنے کے باوجود یہ ماننے کے لیے ہی تیار نہیں تھے کہ ٹرین کے کوچ میں گندگی فیلی ہے مجھے بتائیے کہ آخر لوگ ٹرین کو گندہ کیوں کر رہے ہیں ٹرین کو جو گندہ کہاں کرنا ہے ہم نے دیکھا یہ پانی کی وٹل ڈلی کسی کا گیر گیا ہے ہم لوگ کچھ ہارے گی ہم لوگ صاف رکھیں اگر ہم لوگ کے لیے کوئی چیز لکالا گیا ہے تو ہم لوگ اس کا اچھا استعمال کریں گے تو اچھا پائیں گے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ شکایتیں صحیح نہیں ہیں شکایتیں ضرور ہوں گی لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کے لیے سب سے آسان ہے سسٹم کو کوسنا تو بدھاؤں سے یہ ٹرین ہے لوگ آپ اپنے نیچے دیکھ رہے ہیں ایک دم بیکار ٹرین ہے کیولا خباروں میں ٹی وی میں اس ٹرین کے بارے میں ہے اس کی اچھائی کم کر دیا ہے بیٹھنا مسکل ہے پانی کا دیکھیں یہ لگا ہے اس میں بوٹل آپ رکھ نہیں سکتے اور بھور ہوتے 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 یہاں پر پانی ختم ہو گیا لیٹین سے واس روم میں پانی ہے نہیں اور کہیں پیچھے اس کے پیچھے والے ڈبے میں چل جائیے تو پورا پانی بھر گیا پورا چوک کر گیا ہے شکایت آپ کی زیادہ ہے اگر اس طرح کی دکت ہے لیکن ہمیں یہ بھی بتائیے کہ اس طرح کی جو اسثتی ہے کوئی ساپ سپائی نہیں ہے ساپ سپائی یہ کون رکھے گا ٹرین آپ کو ساپ ستری ملی ہوگی بنارس سے ڈشٹ بین جو تھا ڈشٹ بین پورا بھر گیا ہے چھوٹا سا ڈشٹ بین ہے جو ساپ کرنے والا آیا وہ بھی اتنا سا ڈشٹ بین میں سے کونڈا نکالا پھر چلا گیا جبکہ پورا ڈشٹ بین بھرا ہوا تھا لیکن یہ پھیلانے کا کوئی طریقہ ہے تو ٹھیک کہاں آدمی رکھے گا رکھے گا کہاں پر اس کو مہامنا ایکسپریس کے سلیپر کوچ میں ہم تھوڑا اور آگے بڑھے اور وہاں پر کوچ کے گیٹ کے پاس جو حال دیکھا وہ تو اس ٹرین میں سفر کرنے والے کسی بھی یاتری کے لیے شرم کی بات ہونی چاہے یہ اگر ہم آپ کو تصویر دکھانے تو بہت گندی تصویر ہے پورا کوسپیشن گندہ کر دیا گیا ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کیا حال ہے ہمیں پورا احساس ہو چکا تھا کہ چاہے کتنی بھی آدھونی ٹرین چلا دی جائے جب تک لوگ اپنی عادت نہیں بدلیں گے تب تک ایسی ہی تصویریں دیکھتی رہیں گی ایسی آتتوں سے لیس لوگوں نے مہامنا ایکسپریس کے دوسرے کوچز میں بھی ہمیں نراشت نہیں کیا مجھے بتائیے کہ آپ لوگ سفر کر رہے ہیں اور آپ اس کوچ میں دیکھ بھی رہے ہوں گے نئے کوچ ہیں لیکن لوگ گندگی فیلانا نہیں یہ گلت کا ہے یہ تو گندگی فیلانا تو نہیں فیلانی چاہیے یہ تو سوچ کے اپنا آپ ہی کرنا چاہیے کہ آپ سیٹ پر بیٹھیں اور آپ کے سیٹ کے نیچے پوڑا ڈالا ہوا ہے آخر یہ کیسے ساپ سپائی کیسے مینٹم رہے گی یہ کون ادھر سے پھیکا ادھر سے آیا سوال کون کا نہیں ہے سوال ہے کہ یہ آتری نئی ٹرین آپ کو ملی ہے اور آپ ہی لوگ خیال نہیں رکھ رہے ہیں نہیں خیال تو وہی رکھ رہے ہیں دیکھیں لوگ جوتا پہن میں کوئی اوپر چڑھ جا رہے ہیں کہیں کوئی بھاگ رہا ہے کوئی کہیں سے بھاگ رہا ہے جنہوں نے یہ کون اپ فیلایا ہے وہ یاتری ہوں گے بلکل ہے لیکن آپ ہی کی سیٹ کے نیچے ہیں یہ تو کہہ رہا ہے اب ہمارک ساتھ بچے ہیں ہم اسے پھینکیں گے نہیں ہونا چاہیے کہ تھوڑا کیمرے کی بھی جس سے کی آدمی گنگی کم کرے اور یہ کس نے یہ تو پتہ نہیں کہاں سے پیپر آیا ہوا ہے صرف سلیپر کوچ ہی نہیں ایسی فرس کلاس میں بھی کم او بیش یہی تصویر دیکھنے کو ملی سفر کرنے والے یاتری صوبی دھاؤں کو لے کر کوسنے میں پیچھے نہیں رہتے لیکن اتنا تک نہیں کر سکتے کہ وہ کوچ میں ادھر ادھر کورا نہ پھیلائیں اور اسے صحیح طریقے سے ڈسٹ بین میں ڈال دیں آپ تو خالی صاف صفائی کے کہہ رہے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں ہم بھی بھڑے آرمان سے اس تین میں آئے تھے آج پہلی بار اور اسی فرس اس سے اچھی تو سروس ہے ہونے نہیں چاہیے اس سے بری سروس کہیں نہیں ہے کیا کیا دکت ہے آپ دیکھ رہے ہیں دکت تو سامنے پڑی ہے نہیں اس میں ہمیں وہی جانے اس میں بھی کورا ڈالا ہوا ہے کپ ادھر ڈالا ہوا ہے اس سے بری سا اور کیا ایٹ مارنے ہی باقی رہے ہیں کوئی گرا کے مار لے اس سے زیادہ اور بری سروس کیا ہوگی چائے کی فیسلیٹی آپ نے دے رکھی ہے پروائیڈ کر رکھی ہے چائے بھی نہیں ہے ہمیں صاحب آبادی اسٹیشن پہ بھی حالانکہ ایسا بھی نہیں قصہ بھی آتری ایک جیسے ہیں کافی آتری ایسے بھی ہیں جو اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی سمجھتے ہیں ٹین میں سویدان بہت ہے پیسنڈر کا آٹینڈنٹ اور سٹاف کھیال بھی رکھ رہا ہے کورے بھی برابار صاف کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کے ناغریک سوچ میں پریورتنانا ضروری ہے بلکل اور کئی فرسٹ کلاس کے جو پیسنڈر ہیں ہم نے ان سے بات کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں کورا فیلائے رہے ہیں وہ تو آٹینڈنٹ ہی آنسا کر رہے ہیں آخر کون ہے جب میں کورا تو یہ تری فلاتے ہیں یسے ہم نے دیکھا کہ آپ نے آپ کے سیٹ کے آس پاس پھر بھی ساف سفائی ہے ہم بتا ہے دیکھئے آپ ساو دھان ہے تو سبجی ساف ہے لیکن ہم لوگ لاپروائی کریں گے تو کوئی مینٹین نہیں کر پائے ابھی آپ نے مہامنا ایکسپریس کی صورت بگار دینے والی اصلی تصویریں تو دیکھی ہی نہیں ٹرین چودہ گھنٹے کے سفر کے بعد نئی دلی ریلویسٹیشن پہنچ گئی اور اس دوران کس طرح سے ایک شاندار ٹرین کو زخمی حالت میں پہنچا دیا گیا یہ بھی دیکھ لیجئے سب سے پہلے ایسی کوچ کی تصویریں دیکھئے پانی پیا بوٹلیں یہیں چھوڑ دیا چائے پیا یہیں پر کپ رکھ دیئے اور نیچے جو گندگی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایسی کلاس میں سفر کرنے والے پیسنجرز جس میں جن کو کہا جاتا ہے کہ ادھکتر پڑا لکھا تب کا سمپن تب کا ٹرین کے ان کوچج میں سفر کرتا ہے کیونکہ کرایا جادہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوزود کیا استحتی ہے آپ دیکھئے اسی میں یہ کوڑے جو کوڑا ہے اسی میں رکھ کے چلے گئے یہ یہ بھی ایک تصویر ہے جس طرح کا یہ کوڑے کا ڈھیر ہے جو لگایا ہوا ہے ہر کسی کو سوی رہائیں تو چاہیے لیکن وہ عادتیں تو خود تیار کرنی ہوں گی جو سوویدھاؤں کا اس طرح بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے ہمیں شاید ابھی ان سوویدھاؤں کی عادت ہی نہیں ہے اگر اس سیٹ پر دیکھیں لوگ پانی پینے کے لیے پانی کی بوٹل لے رہے ہیں پانی کی بوٹل لیکن بعد میں یہ ہی چھوڑ دے رہے ہیں سیٹ پر ہی چھوڑ دے رہے ہیں تو یہ بھی ایک تصویر ہے یہ اسی سیکنڈ پلاس کا پوچھ ہے جو ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں اگر اس سیٹ کی تصویر دکھائیں اور دیکھیں آخر ہماری مانسک تک کبر دے گی جو ہماری مانسک تک کبر دیکھیں شک حوالا νید رہے ہیں